بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دیا چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں لیف ایف ایون او ٹو پائنٹ ٹو سے لائیو سٹریمنگ پر پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور ایف ایون او ٹو پائنٹ ٹو سے پروگرام سن بھی رہے ہیں وقت وہ چاہتا ہے ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن وید بینش جمال میس بینش جمال ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم مالکم السلام کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے چونکہ گرمیاں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ موٹاپے کے جو افراد ہیں ان کو اکثر ذہنی دبوجہ وہ بہت زیادہ رہتا ہے اور اس وجہ سے اور بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی ہیں تو موٹاپے پہ آج ہم بات کریں گے ٹاپک ہمارا موٹاپا ہے تمہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ موٹاپا ہوتا کیوں ہے زیادہ کھانے سے یا زیادہ سونے سے موٹاپا تو ہوتا ہی زیادہ کھانے سے سونے سے تعلق کچھ نہیں اکثر لوگ ہیں وہ پورا دن سوتے رہتے ہیں کچھ کھاتے نہیں وہ موٹے کیا ہوں گے لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہوتے کھانے سے ہی موٹے ہیں اور جو آج کل جو ایشو آ رہے ہیں کیونکہ لوگ فٹنس کی طرف بہت جانا شروع ہو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ سلیابلٹیز کو دیکھ دیکھ کے ٹی وی پہ موڈلز کو دیکھ دیکھ کے لوگ ایکسٹرا آرڈر ہی اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں اچھا اب جب وزن بڑھ چکا اب وہ ایک دباؤ جب ان کے ذہن پر آ رہا ہے اس کو کس طرح سے کابو پائے جا اور پھر جو آپ کا پہتا ہے ارد گرد کی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھر تم جو ہے وہ موٹے ہو گئے ہو تم تو کبھی موٹے نہیں تھے رابی ہم ذکر کر رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا تم نے تو اچھا خاصا وزن بڑھا لیا ہے خوش ہو گئے ہو ایسی بات ہوتی ہے نا کیا ہو گیا شادی ہو رہی ہے یوں نو ایسی بات ہوتی ہے تو ایسی بزاگ جب لوگ کرنا شروع کرتے ہیں تو لوگ ذہنی دباؤ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے پر کیا اثرات ہوتے ہیں یہاں جب ہم ڈسکس کریں گے صحیح موٹاپا کھانے سے روٹین سے ہٹ کے جب ہم کھاتے ہیں تب ہوتا ہے یا پھر کھانے کے بعد جب ہم واک ویرہ نہیں کرتے سو جاتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے دیکھیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہی کھانا کھا کے آپ سوئیں گے کم تو وہ آپ موٹے نہیں ہوں گے لیکن ایک کھانے کی انتہا کر دیں کہ آپ کو یہ یادی نہ رہے کہ میں نے کھانا دن میں کتنی بار کھائے کیونکہ میں ایک صاحب کو جانتی ہوں وہ ایک کے گھر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں دوسرے گھر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تیسرے گھر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں مطلب وہ ڈینر بھی آدھے گھنٹے بعد کر سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائے نا اب اگر ایسے لوگ کھائیں گے تو پتلے کیسے ہو گیا بلکل صحیح سیحت من زندگی کے لیے کھانا کتنا ضروری ہے اور کھانے کی روٹین کیا ہونی چاہیے دیکھیں سیحت من زندگی کے لیے کھانا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو لوگ نہیں کھانا کھاتے وہ بھی دیپریشن میں رہتے ہیں اور جو دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسک کے لیے کہ آپ کو دیپریشن کیوں ہوتا ہے مو ٹاپک کی وجہ سے تو کھانا آپ کے لیے اتنا ضروری ہے جس میں آپ کو دیپریشن نہ ہو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہائے میں نے کھانا کیوں کھا لیا یا آپ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے ہم ایک خوراک پر کابو نہیں ہوا تو خوراک پر کابو رکھنا ہی کہتے ہیں نفس پر کابو ایک ہوتا ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ بولیں نہ لوگوں کو کچھ کہیں نہ غصہ نہ کریں اسی طرح خوراک پر کابو کرنا بھی بہت ضروری ہے بلکل صحیح مو ٹاپہ زیادہ از کال بچوں میں نظر آتا ہے بڑے جو مرد اور خواتین ہیں ان میں تو ہے ہی لیکن بچوں میں سکول سے چھٹیوں ہوتی ہیں اس طرح سے وہ آوڈور ایکٹیوٹیز نہیں کرتے تو آپ کی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو مو ٹاپہ زیادہ کس وجہ سے ہوتا ہے پلی اسٹیشن وغیرہ اور بس ٹی وی کے سامنے لگے رہنا آج کل آئی پیڈز اور فونز وغیرہ اور طرح ہاتھ رکھے ٹیک چیزیں آگئیں مجھے ابھی تک حینل کرنے نہیں آئی ہے تو بچوں کے پاس تو ہر چیز ہے بچے بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کا پتہ ہے جو سب سے بڑا پریشر آ رہا ہے بچے جب موٹے گپلو گپلو ہو جاتے ہیں ان کے پھول پھول کے گال لے برگر کی طرح بن جاتے ہیں پھر وہ جاتے لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ گپلو آ رہا ہے یوں نو ایسے الفاظ ملتے ہیں پھر بچے آکے روتے ہیں لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان میں اینگر آتا ہے وہ کہتے ہیں بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اتنا موٹا کرتے ہی کیوں ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک طرح کے اینگر میں آجائے غصے میں آجائے فرسٹریشن ان کو ہونا شروع ہو جائے تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے خوراک کے ساتھ تک تعلق ہے ہماری سید کے ساتھ اس کے ساتھ دالیں بھی آگئی ہیں گوشت بھی گرمی میں ویسے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی خوراک استعمال کرنے چاہے جس سے سید بھی ٹھیک رہے ڈپریشن بھی نہ ہو اور موٹاپا بھی نہ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ خوراک تو ہنڈرڈ پرسنٹ وہ ہونی چاہیے جو نیچر بیسٹ ہوتی ہے نیچر میں کبھی بھی برگر کا بن پیزا کا ڈو چیز کے لیئرز اور سمجھے کہ وائٹ ساوس وغیرہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا نیچر میں کیا آتا ہے نیچر میں آتا ہے پھل سبزیاں جو آج کل گوشت چکن کا چکن گوشت تو آج کسی کابل نہیں ہے ہم کس کو کیا کہیں لیکن پھر بھی یہ ان پیکٹ کی چیزوں سے بہتر ہے کیونکہ بچے کیا کرتے ہیں صبح بچے کو دیکھتی ہوں ابھی میرے ہاں بھی چھٹیاں تھی تو میرے بہن بھائیوں کے بچے آئے ہوئے تھے بچوں نے کچھ نہیں کرنا بسکٹ کا پیکٹ کھولنا ناشتہ کرنا ہے یہ کونس ہے اس میں کچھ ہی نہیں نا بسکٹ کے اندر یہ جو آج کل کپکیکس مل رہے ہیں یا مفنز مل رہے ہیں تو یہ ناشتہ نہیں ہے ناشتہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے دیسی کی کپراتھا کھایا آپ نے ایک دیسی انڈا کھایا آپ نے آپ نے گھر کی بھنیوی کھیر کھائی گھر کا بناوا دلیا کھایا تو یہ ایک ہیلدی ناشتہ ہوتا ہے جس میں آپ کو نیوٹرنٹس ملتے ہیں اور ان چیزوں سے موٹاپا نہیں چڑھتا گھروں میں کام کرنے والی خواتین آج کل موٹاپی کی زیادہ شکار ہیں تو ان کے لئے کیا سجسٹ کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی ڈیلی روٹین کو سٹ کریں دیکھیں خواتین کا تو پرابلم سارا یہ ہے اپنے لئے تو کچھ بھی نہیں بنانا چاہتی ہیں بچے کھاتے ہیں تو ہوتا ہے میں نے بچے کا بچہ با کھا لیا سوچا کہ زائع ہوگا بطب وہ زائع کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ کے گھر کے باہر ایک دیوار ہے جس پر چڑیا کوئے سب آکے بیٹھتے ہیں بچے کا بچہ با کھانا وہاں ڈال دیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو جھوٹا کھیلائیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ بچے کا بچہ با کھانے کے لکمیں مار لیں اور وہ لکمہ مار کے اپنا کھانا بھی کھاتی ہیں یا تو یہ نہیں ہے نا کہ وہی کھانا کھا کے انہوں نے اپنا کو سیٹسفائے کر لیا وہ لکمہ بھی کھانا ہے اتنے مزے کا پراتھا تھا میں نے کہا میں بھی کھا لوں میرا دل آ گیا یہ دل کیوں آتے آپ لوگوں کا دیکھیں اس میں مٹاپے کی وجہ خواتین کی اپنی سستی گئے ٹھیک میں مانتی ہوں کہ آپ کو کام گھر کے بہت زیادہ ہیں لیکن میرے خیال سے ہم بھی فارق لوگ رہی ہیں نا ہم بھی تو بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ تو بات یہ ہے کہ ہم بھی تو ایفرٹ کرتے ہیں نا آپ نے میرا ویٹ اور دیا کا ویٹ بھی تو دیکھ ہی رہے ہیں نا آپ لوگ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں مٹاپے کی وجہ یہ ہوتی ہے اپنے موہ پہ کابونہ کرنا ٹیپ لگا لینا اس وقت ہم آج بیماریہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں اور پھر جب آپ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو آپ محفل میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑے صحت پر کر لی یہ لگتا ہے میاں بڑا کھلا رہا ہے ایسی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں نا اور پھر لوگ ڈپریشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پھر آپ سوچتے رہتے ہیں کہ رات و رات پتلا ہو جاؤں میں کیا کر لوں رات و رات پتلا کوئی نہیں ہو سکتا بہت مہنت کرنی پرتی ہے کچھ جم کی طرف اگر ہم موو کریں تو وہاں پہ کچھ میڈیسن کچھ اس طرح ایک چیزیں یوز کی جاتی ہیں دوسری طرف آئیں تو میڈیکل طور پہ بھی کچھ میڈیسن ملتی ہیں جن سے جی وہی آپ والی بات کے مارننگ میں اٹھیں گے تو پتلے ہوئے ہوں گے ان کی سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بیماری ہیں لگتی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے میں تو یہ کہوں کہ جی سائیڈ ایفیکٹ دوائیوں کے بہت زیادہ ہوتے ہیں پتلا ہونے کی تو کوئی ٹیبلٹس آج تک کام نہیں ہوئی اگر ان کا کوئی میں کہتی ہوں کہ بہت بڑا کام وہ کر جاتے تو اس وقت یورپ اور امریکہ میں موٹاپا کیوں اتنا ہوتا سب سے زیادہ دوائیاں تو نکلتی ہیں امریکہ اور انگلینڈ کی طرف سے ہم بھی بات کر رہے ہیں انگلینڈ سے تصدیق شدہ میں ایک بات کر رہی ہوں اور وہ باقی دوائیاں بہت اچھی ہمارے سے آتی ہیں لیکن موٹاپے کی دوائیاں جو ہیں وہ بلکل ناکام ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا میں آج کل دیکھ رہی ہوں عورتیں جو ہے وہ پھکیاں بیچ رہی ہوتی ہیں موٹاپے کی ٹھیک ہے نا وہ چورن بنا کے بیچ رہی ہیں اور پتہ نہیں کہ کہوے بنا کے بیچ رہی ہیں ان باتوں سے آپ پتلے نہیں ہونے والے وہ وقت ہی آپ کا ویٹ اترے گا آپ کا وارٹر لوس ہوگا آپ کا فیٹ لوس نہیں ہوگا فیٹ لوس صرف دو چیزوں سے ہوتا ہے ایک وہ اپنے موپے کابو کرنا اپنی ڈائٹ کو بہت منٹین کرنا دوسرا چلنا پھڑنا اسے ورک آؤٹ آتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جم ڈیپینڈنٹ ہیں وہ جا کے وہ وہاں پہ جو ہے وہ باڈی بنا لے کے لیے بھی چیزیں کھانا شروع کر دیں گے لڑکے اور لڑکیاں جو ہے وہ ایکسٹریم وزن کم کرنے کے لیے جو ہے وہ پیلز اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے فاقہ کریں گی ایسے وزن کم نہیں ہوتا صرف نقصان ہوتا ہے دبائیاں کھانا بالکل کالت ہے صحیح تقریبا ہمارا آج پروگرام ہو چکا ہے ٹو منت ہو گئے ہمیں کرتے ہوئے اور تقریبا پندرہ میں حیال سے اپیسوڈ ہم کر رہے ہیں لیکن آج پہلی دفعہ مجھے کوئسن کرنے کا موقع ملا ڈائیٹ پلان کیا ہونا چاہیے وہ تو ڈیفنیٹلی جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ انہیں دیں گے تیس سے پچیس سال کی جو ایج ہے اس میں آپ کی خیال میں وزن کتنا ہونا چاہیے اور جو آگے تیس سے پچاس سال ہے اس میں کتنا وزن ہونا چاہیے دیکھیں ڈائیٹ پلان وہ ہوتا ہے جو آپ کی ایج کے مطابق جو آپ نے ذکر کیا ہے آپ کی ہائٹ کے مطابق پھر ایک وزن ہوتا ہے آپ کی ہڈی کا لوگ ایک بی ایم آئی آپ کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو آج کل بوٹریکس میں ہو رہا ہے بی ایم آئی ٹیسٹ جو ہے بلاڈ ٹیسٹ کے تھرہو ہوتا ہے اس میں آپ کا باڈی ماس آجاتا ہے ٹھیک لیکن کے بعد یاد رکھے گا جو چارٹس دیئے ہیں کہ یہ وزن اتنا ہونا چاہیے جیسے کہ میں آپ کو ابھی بھی ذکر کر رہی ہوں پہلے بھی کر چکیوں کہ ہڈی پہ ڈپینڈ کرتا ہے چھوٹی ہڈی کا وزن بہت ہلکا ہوگا ٹھیک ہے نا اس سے ہڈیاں مختلف طرح کی ہوتے تین فریمز نہیں ہوتے ہیں ہر بندے کی اپنی باڈی ہوتی ہے جیسے میں ہوں میری کچھ زیادہ ہی پتلی ہے بہت چھوٹی ہڈی ہے مجھ سے تھوڑی سے زیادہ کسی کی ہوگی تو اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ میرے سے پچاس کلو وزن پانچ کلو وزن زیادہ ہونا چاہیے اگر میری ہڈی سے ایک انچ ہڈی کسی کی زیادہ ہے تو وہ خالی ہاتھ سے تو نہیں ہوگی ہر جگہ سے کندہ بھی زیادہ ہوگا ان کا میرے سے پانچ کلو وزن زیادہ ہونا چاہیے فریم سے فرق پڑتا ہے ابھی آپ دیکھیں آپ کی ہائٹ میرے سے زیادہ ہے میری ہائٹ آپ سے کام ہے ہمارے وزن میں فرق آ رہے ہیں بلکل لیکن بات یہ ہے کہ وہ وزن میرا کچھ اور لگ رہا ہے کا کچھ اور لگ رہا ہے آپ کی باڈی فزیک ہوتی آپ دیکھیں کسی کا مو اتنا پتلا ہوتا ہے اور کسی کا مو اتنا پھولا ہوتا ہے کہ وہ جمعرضی کر لے فزیک ہے نا آپ لوگ پتلا کرنے کے لئے سرجریز کراتے ہیں اب بتاؤں آپ کو لوگ تو اتنے پاگل ہیں اس کام کے لیے جو آپ نے بھی ذکر کیا ایج کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کیس ایج میں کیا ہونا چاہیے وہ سرجریز کرنانے پر چلے جاتے ہیں تو ایج کی جہاں ہم بات آپ نے پوچھے میرے سے لیکن جو ہوتی ہے نا لڑکیوں کی میں بات کرتی ہوں یہ لڑکوں کی جو ہم صحیح ویڈ دیکھتے ہیں چودہ سے لے کے جو بیس سال تک کی ایج ہوتی ہے اس میں اگر لڑکیاں فائف تھری فائف فور کے درمیان ہیں تو ان کا فورٹی فائی ویڈ ہو تو بلکل ٹھیک رہتا ہے ٹھیک ہے یہی فورٹی فائی ویڈ جو ہے وہ اگر اپنا چلاتی ہیں فورٹی فائی ویڈ سے ففٹی ایٹ ففٹی ایٹ کا سکسٹی ایٹ اور بڑھتا بڑھتا جو ہے نا وہ نائنٹی ایٹ پہن جاتا ہے یہ بات کھلاتا ہے بچے ہونے کے بعد آپ کا ویٹ پانچ کلو ہی اوپر ہو سکتا ہے لیکن میں نے تو بہت ساری لوگوں کا وزن بہت اچھا منٹینٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن بچے کا ایک بہانہ بنا لیا نا تو آپ کا جو ہے وہ چودہ سے بیس سال کے درمیان میں جب آپ کو ہائٹ بتا رہی ہوں جو امومن ہمارے ملک میں ہوتی ہے 5 3 5 4 یہ ہائٹ سکتا ہے اس میں فورٹی فائی سے لے کے فورٹی ایٹ تک کا پر وزن ہوتا ہے آپ کا تو وہ ٹھیک ہے اور یہی وزن آپ کا بیس سے لے کے تیس کے درمیان بھی رہنا چاہیے ٹھیک جب آپ کے بچے بغیرہ ہو جائے اس کے بعد اگر وہ آپ کا ویٹ ہوتا ہے ففٹی فائی تو ٹھیک ہے وہ ففٹی فائی ففٹی سکس کیا آپ کو ہیلتی منٹین کرنی ہوتی ہے لیکن وہ سارٹ کروس تو نہیں ہونا چاہیے تو ہوتا یہ کہ اور تو جیسے پینترس کروس کیا تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو چھوٹ مل گئی نا اور وہ میں بتاؤں آپ کو وہ ہوتی موٹی صرف کھانے سے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اب میں آپ کو بتاؤں میں اپنے گھر میں چلتے پرتے سبو دیکھ رہی ہو نا آج سے ہم ڈائٹنگ کر رہے میں تو کچھ کھاتی نہیں دو دن کا کنٹرول کیا ہے تم نے سالوں میں چڑھایا ہوئے آپ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ دو دن میں مجھے بتاؤں نا میں ڈائٹ تو کر رہی ہوں اب میں پس کلائنٹس آتی ہیں یہ کیا بات ہے بیریش نراز ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ پروگرام ذرا سنیے گا ضرور آج نا انہوں نے کیا کیا پلان لیا ہے میرے سے دس دن اس کو فالو کیا پھر اس کے بعد پانچ دن خلی چھوٹ دی ہے نا انہوں نے پھر ہائے میرا وزن کیوں نہیں کم ہو رہا مجھے بتائے بھر تم نے پانچ جن نے زیادتی کی انتہا کر دی اپنے ساتھ تو پھر کیسے وزن کم ہوگا تو یہ بات ہے کہ اپنے وزن کو اور وینگ مشین پہ لوگوں کو چڑھتے ہوئے خوف آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وینگ مشین پہ ہم چڑھیں گے تو ہمیں خوف آئے گا صحیح بلکل آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ریفہ فیمن او ٹو پائنٹ ٹو سے لائف سٹریمنگ پہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اگر آپ کوئی کوسن کرنا چاہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پروگرام جو ہے وہ لائف سٹریمنگ پہ دیکھ رہے ہیں تو اپنے کومنس بھی کر سکتے ہیں ان بوکس پہ بھی میسج کر کے کوئی بھی کوسن ہو تو کر سکتے ہیں مسٹوں کے گرمیاں ہیں اور مشروب کا استعمال بہت زیادہ ہے تو کون سے مشروب ہیں جن کو پینے سے اکثر میں نے سننا ہے کہ گرین ٹی پینے سے وزن کم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہائی آپ نے تو بڑے مزید کی بات کہہ دیا ہے ابھی کل ایک خاتون میری کازن ہے وہ وزن جب بھی کچھ کھاتی ہیں تو گرین ٹی کے تو وہ لٹ لگا دیتی ہے ایک گلاس دو گلاس تین گلاس میں نے کہا تو بھی کر کے اپنا کیا ان کا پیٹ جیسے پھولا بب نہیں ہوتا وزن ان کا زیادہ نہیں ہے پتلی ہے لیکن وہ اس ڈر کے مارے موٹی نہ ہو جو تو وہ گرین ٹی کی لٹ لگا دیتی ہیں میں آپ کوئی بات بتا دوں گرین ٹی پینے سے وزن نہیں کم ہوتا یہ طرح طرح کہ کھاوے جو آرے سیمنگ کھاوے وغیرہ بیکار چیزیں ہیں میں بناتے ہیں وہ چھوٹی الائچی والی سوم فجوین والی جیسے ہم بناتے ہیں پودینے والی یا وہ جو گرین ٹی کے عام ٹی بیکز آرہے ہیں جس میں آج کل فلیورز بھی آرہے ہیں اس کے علاوہ یا پھر وہ جو آج کل جو ڈیفرنٹ جو ہرپس کے ساتھ بنی ہوئی ہیں وہ پتلہ نہیں کرتی آپ کو وہ صرف آپ کے ڈیجیشن میں آپ کے تھوڑی بلوٹنیس میں اثر کرتی ہیں پتلے تو آپ صرف صرف یہ کنٹرول جیسے کہتے ہیں اس کے وغیرہ آپ نہیں ہو سکتے صحیح ہمارے پاس ایک کوئیسن آیا ہے کہ لڑکیوں کی جو اکثر روٹین ڈسٹرپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے کیا سولوشن ہے کہ وہ ڈاکٹر سے اگر ٹریٹمنٹ کروائیں تو میڈیکل کا بھی اور دوسرا ڈائیٹ پلان بھی دیکھیں یہ بات آپ کے صحیح ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اور ہمارا پچھلے جو ویک کا وہ ٹاپک رہ بھی گیا تھا کہ ہم پولیسیسٹک آوری سی بات کر رہے تھے لیکن وہ ہر کسی کو سنڈروم نہیں ہوتا ہے اس میں بھی بچیاں کھا رہی ہوتی ہیں بچیاں کھاتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ ایک کولڈرنگ کا اتنا بڑا جو ہے وہ لیٹر جو ہے بچے میں اپنے گھر میں دیکھ رہی ہو نا کہ بچی موٹے ہو رہے ہیں جب وہ ایک بچی دن میں دو دو تین تین گلاس کولڈرنگ پی رہی ہے اور خالی کولڈرنگ نہیں ہے ادھر سے چوک بار کھائی ادھر سے بسکٹ کھایا بچیاں بھی موٹی اپنی عادتوں کی وجہ سے ہیں ورنہ آپ کہہ دے کہ اس کی وجہ سے بچیوں موٹاپا آ رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے یہ کھانا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں میری observation ہے یاد رکھے گا اگر سو لوگ موٹے ہیں سو میں سے 20% لوگ جو ہیں صرف بیماری سے موٹے 80% اپنی عادت کی جیسے موٹے ہیں صحیح آج کے پروگرام پرسنلی میں نے بہت انجوائی کیا مجھے بہت اچھا لگا آپ نے بھی اس کو انجوائی کیا ہو جانگا کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی صحت کا بھی خیار رکھیں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت کا بھی خیار رکھیں کیونکہ ماں پر پورا خندان جو وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو مس بینش نے بہت خوبصورت بات کی کہ اکثر جب گھر میں بچا ہوا کھانا ہوتا ہے تو جس کی بھی پلیٹ آجائے تو ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پلیٹ ساف کر دیں تو کوشش یہ کرنے کیونکہ آپ بھی پورا خندان ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو اپنی صحت کا خیار رکھیں مس جاتے ہوئے میں یہ چاہوں گی کہ یہ جو ذہنی دباؤ ہے ڈیپریشن ہماری سوسائٹی میں بڑھتا ہی جا رہا اور ضروری نہیں کہ صرف موٹے لوگوں کو میرے جیسے لوگوں کو بھی بہت ڈیپریشن ہے تو اس کی روک تھام کس طرح سے ہو سکتی ہے خود کو کس طرح ریلیکس رکھا جائے دیکھیں میں بتاتی ہوں اس کی روک تھام کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹوک نہ بن کر دیں ٹھیک ہے نا ہمارے ہاں لوگوں کو ٹوکا بہت چاہتا ہے آپ چھوٹی سی بات میں کہوں دیا کہ تم آج عجیب لگ رہی ہے یہ مجھے کہیں آپ بری لگ رہی ہیں تو ہمیں سوچتے نہیں پتا نہیں شیشے میں سوہ بار دیکھیں گے اپنے آپ کو ہم بتانی آج کے بہت دورے لگ رہے ہیں ایک بات ہوتی ہے نا انسان آپ ٹوک نہ بن کر دیں میں کہہ رہی نا کہ دباؤ ہمیں آتا ہے میں ایک بے بجے اور اس کا مقصد کوئی نہیں ہوگا کہنے کا بے بجے کہنے کا ٹھیک ہے نا اور کچھ نہیں تم نے یہ شو کرتے ہوئے کچھ کہہ دیا اس پر ٹوک نہ شروع کر دیں گے کوئی بات نکل گی ٹوک نہ بن کر دیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ آپ کی طرح یہ بلکہ ہر بندہ سینسٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور مٹاپے کے ساتھ تو میں اس لئے کہتی ہوں کہ لوگ کہتے نا کہ بچے جب جاتے کہ تم تو گپلو بپلو بن گئے ہو ایسے الفاظ یوز کرتے ہیں تم میں کیا ہوگی تم بلون بن گئے پھولا وہ گبارہ بن گئے ہو یہ الفاظ کہنے بہت بری بات ہیں کسی کو مت کہیں اگر سمجھانا ہے تو اس کو کہیں کہ یہ آپ کے لئے اچھا ہے آپ کی صحت کے لئے اچھا ہے یہ والی باتیں کرنا انتہائی غلط ہے کیونکہ ٹھیک ہے ڈپریشن میں لوگ بہت زیادہ انزائیٹی بہت بڑی اور آپ دیکھیں سوسائیڈ کیسز بہت ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ صرف ایک چھوٹی چھوٹی بات ہے ہر انسان کو پریشان کرتی ہیں جن کے مقصد بھی کوئی نہیں ہوتے دیکھیں بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں کہیں جا کے پھر لوگ جو ہے نا سمجھدار کسیوں کہتے ہیں یہ لقصان ہو رہا ہے اتنی سی باتوں کا آپ جب کہتے ہیں میں خود سینسٹیو ہوں کوئی مجھے ذرا سی بات کہتے تو میں کہتا ہوں تو آپ ایسی باتیں نہ کہیں کوئی بندہ آج کل کسی کی بات نہیں سنا چاہتا جب انتل اور انلس کے وہ اس کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے بلکل ایسا ہی ہے کچھ لسنسے جن نے پارسپیٹ کی آزمت ازاہ شکریہ محمود اختر آپ نے ساتھی آپ کا بھی شکریہ اور کوئسن آئیم اس کے وہ کون سی ایکسسائز ہیں جن کو کرنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ کھانے کی روٹین کیا ہونی چاہیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ایکسسائز کوئی بھی کر رہے ہیں آپ اسے لکے کر رہے ہیں یہ نہیں کہ میں نے کہا نا کہ چار دن کے لئے آپ جم میں پیسے جمع کرا دیا اور جم میں آپ جاتے ہیں تو باتیں کر کے آجائیں ایکسسائز کرنے چاہ رہے ہیں تو ایکسسائز کر رہے ہیں واک کا ارادہ کیا رات کو صبح اٹھتا ہی نہیں ہے آپ نے بھی وہی بات دی نا کہ ارادہ کیا ارادہ ختم ہو گیا یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پیسے پھیک کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں چلے پیسہ خرچ ہو گیا ہے اور پھر کہتے ہیں ہاں ہم نے پیسہ پھیک دیو میں دیکھتا ہوں ایکسسائز نہیں کر رہی ہوتی ہیں ساز بہو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ چلے اگر آپ میں ڈسکشن کرنی ہے تو جا کے پارک میں باکی کر لیں اور ساری جا کے کچھ تو کریں نا مومنٹ کریں یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ بجائے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے لیٹے رہنے سے اور پلیز میں ایک بات کروں کہ ریسٹرنٹ ایٹنگ بند کریں ریسٹرنٹس کھانے کھانے سے بہت مٹاپا چڑھا ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ہم بہت پہلے اتنے ریسٹرنٹس جاتے تھے کبھی ہم پندرہ دن میں کبھی سپیشل ڈے ہو ہم لوگوں وہ بھی ہمیں کہتا ہوں کہ ٹیٹ کے طور پہ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں کچھ چھوٹیاں ہیں اور اسلام آباد ریسٹرنٹس بھرے پڑے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ کیوں اتنا خیال کریں گے کہ وہ آپ کو پتلا ہونے والا کھانا بنائیں گے ایسا کچھ میں نہیں ہوتا آپ گھر کے کھانے کھانے سیکھیں ایک لائف سٹائل اپنا اپنائیں اور آپ ایکٹیو رہیں ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے صحیح ہے آپ دیکھ رہے تھے پروگرام Health & Nutrition with Binash Jamal چاہتے ہوئے میں اس میں چاہوں گے اپنا contact number شیئر کر دیں جی جی میرا number آپ نوٹ کریں 0321 400 9987 0321 400 9987 ڈیپریشن ڈیابیٹیس ڈیابیٹیس کے لئے کسی بھی قسم کی فوڈ ڈیابیٹیس کے لئے آپ اسے رابطہ کر سکتے ہیں میرا فیس بک بھی ہے بینش جمال بیجے پارو میرا فیس بک ہے دو میرا فیس بک ہے میں سے تو تین ہے بینش جمال بیجے پارو لکھا ہوئے اور ایک میرا ہے ڈیزائنرز ڈائیٹ بے بینش جمال آپ اس پر مجھے جوائن کر سکتے ہیں صحیح ہے آپ دیکھ رہے تھے خریفہ فیمانو ٹو پائنٹ ٹو سے پروگرام اسی کے ساتھ دیا چودری کو دیجے گا اجازت اللہ نگبان موسیقی